غیبت فرض ہو جاتی ہے شادی کے معاملے میں سمجھیں سائکالوجی اسلام کی کہ عورت کے بارے میں آدمی کو اور آدمی کے بارے میں عورت کو بتایا جائے کہ یہ برائی ہے اس کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ عزبہ جل نے آٹھ سال تک صرف آخرت کی آیتیں نازل کیے شروع میں جب پورا عرب آخرہ ٹرین ہو گیا تھا اس کے بعد احکام کی آیتیں آئی ہیں میں نا اہل بھی ہوں گا اگر میں گناہ نہیں کر رہا چوری نہیں کر رہا زنہ نہیں کر رہا ڈاکے نہیں مارا میں کیوں نہ لوٹوں سارا کچھ اگر آخرت نہیں ہے یہ سیو آخرت ہے جو ہمیں روکتی ہے وہ ہم دکھاتے نہیں ہے بچے کو ایک بندہ کافی ہوتا ہے پورے دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیر ہو گئی بات well okay you know why it's evil i'll tell you why it's evil it's not evil in england it's evil in pakistan as well it's evil wherever it's evil is evil and where because if i am not غیبت فرض ہو جاتی ہے شادی کے معاملے میں سمجھیں سائکالوجی اسلام کی کہ عورت کے بارے میں آدمی کو اور آدمی کے بارے میں عورت کو بتایا جائے کہ یہ برائی ہے اس کے اندر غیبت کیوں فرض ہے شادی کے معاملے میں تاکہ یہ دھوکہ نہ ہو سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو چھپا رہے نا لڑکے کا یا لڑکی کا تو ایسا دغا کر دیئے آپ نے جو قرآن کی ایسی ایسی آیتوں کے خلاف عقام ہیں یاد رکھیے گا it is you're breaking those rules جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں اس کے بعد پھر حرام کاری آپ کے ذمہ ہیں اگر آپ نے چھپایا تو جو کچھ بھی ہوگا پھر آپ کے ذمہ جس نے چھپایا گوائی چھپا دی اس کے ذمہ ہیں یہ ہاں نا تو کسی اور کو تو پتا ہے نا اگر اس نے چھپایا تو فرائے بھی تو ہوگی نا ماں کسی کباب بنیں گے نا آخرت میں ہاں تو آخرت کا ڈر نہیں ہے نا یہ تو کہہ رہا ہوں یہ اس عمر میں بنتا ہے آخرت کا ڈر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ عزبہ جل نے آٹھ سال تک صرف آخرت کی آیتیں نازل کیے شروع میں جب پورا عرب آخرت ٹرین ہو گیا تھا اس کے بعد احکام کی آیتیں آئی ہیں اس ایج میں آٹھ سال شروع کریں شروع کے نہیں آخرت ٹریننگ شروع کریں اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا ایک احکام بتائیں گے ایسے مانے گا اللہ نے ہم سب کو ٹریننگ میں بتایا کہ قرآن نازل کرتے ہو کہ انسان کو دیکھنا کیسے ہم نے اگر آخرہ نہیں ہے تو پھر کسی ثواب کی سنسی کی ہے مجھے بھی بتائیں اس کے بغیر کیسے کوئی ثواب کروں میں یا پھر میں گناہ کیوں نہ کروں بھائی اب آخرت ہی نہیں ہے تو میں بے وقوف ہوں گا اگر میں گناہ نہیں کر رہا اگر آخرت نہیں ہے تو میں نا اہل بھی ہوں گا اگر میں گناہ نہیں کر رہا چوری نہیں کر رہا زنہ نہیں کر رہا داکھیں نہیں مارا میں کیوں نہ لوٹوں سارا کچھ اگر آخرت نہیں ہے یہ سی آخرت ہے جو ہمیں روکتی ہے وہ ہم دکھاتے ہیں یہ بچے کو we need to put a 4K picture of jahannam and jannah in our kids minds in the most beautiful storytelling way that's how you're going to actually raise moments otherwise they are going to be muslims that's the first thing a muslim keeps forgetting آخرت اور اب تو وہ جسٹیفیکیشن ہے تو ہم باب میں توبہ کرلوں گا یہ جسٹیفیکیشن نمبر ٹو پہ آتی ہے اس کو توڑیں پھر باب میں توبہ کرلوں گا پری کنسیوڈ پری سیلف اپروفڈ توبہ پہلے سے دل میں رکھی ہوئی ہے یعنی سے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں میں باب میں توبہ کرلوں گا یہ بارویں اور سترمیں سال کے بیچ میں یہ فلسفہ بنتا ہے پکڑ لیں اسی وقت کہ تُو اگر پہلے سے سوچتا ہے توبہ کرے گا تو توبہ ہوئی نہیں سکتی اگر آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے توبہ کروں گا اس لئے گناہ کر رہا ہوں مطلب پہلے سے پتا ہے تُوڑے کہ میں باب میں توبہ کر کے گناہ کر رہا ہوں تُو نے توبہ نلیفائی کر دیا بیسک میعت ہے اس کو سمجھائیں اس کو سمجھائیں کہ اچھا پھر تو توبہ کر رہا ہوں مطلب اللہ بن کے کھیل رہا ہوں میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ تاخون تمہیں کہ میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا میں باب میں توبہ کروں گا اس لئے گناہ کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی توبہ خود اپروو کر لی ہوئی ہے صحابہ کو نہیں کبھی یقین آیا ہم کی توبہ قبول ہوئی ہے ہمیں پہلے سے ایک پتا ہے گناہ سے پہلے پتا ہے کہ توبہ قبول ہوگی ہے صرف آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی خود بتایا ہمیں نے کی اس لئے میں پتا ہے تو بھائی بتائیں انسانوں کا کیسے پس چلتا توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہمیں ٹرینی میں ڈال دیا ہے کہ ہم آئے رہے تو بس اور پتا کیا موٹیویٹ کرو مسلمانوں کو توبہ کی یہ طرح ورنہ گناہ بڑھ جائے گا گناہ پڑھانے کی اگر ٹیکنیکی توبہ نکالی بھی ہو اپنے سیلف اپرووڈ توبہ تو کیوں میں موٹیویٹ کروں لوگوں کو توبہ پر دیکھا کریں موشن میں بیماری کونسی ہے اس کا وائرس پکڑیں اور اس وائرس کو کیسے ڈیکوڈ کر کے بعد پر سرجری کرنی ہے ہم نے پری اپرووڈ توبہ کا وائرس خود ڈالا ہے اپنے بچوں